ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکے اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ بارہ امامی جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکٹ میں آ چکے بلکہ آپ تو اس کی پیڈی ایف فائلز بھی آپ توفتر مگوا سکتے ہیں البیرونی تقویم ابو ریان البیرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہدادہ مصبر دنجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کی ہیں وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کئی بھی رہتے ہیں انٹرنیشنل لارٹریز میں پاکستان کے پرائز باؤنڈز میں جل جسپیاں لکھتے ہیں وہ یہ جنتری بزار سے بھی خرید سکتے ہیں مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیڈی ایف فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم على محمد و علی محمد شاہد انجانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے خاطر پر حاضر ہیں پروگرام میں آج کی ستاریں یہ ستاریں یہ کہا کہ شاہد جنب آج آج آٹھارہ سپٹمبر اور ہفتے کا دن ہے ہفتے کا اختتام آج ہوگا آپ کوشش کریں کہ اپنے پینڈنگ کا موقع نمٹائیں جو کہ آسمان کے ستاروں کی جو پوزیشن ہے خاصی آپ کی فیور میں آج چل لی ہے آج یہ چاند برج جردی میں ہیں یہ بارہ منتقہ در برج کے دخصوں برج ہے ایڈبرنیسٹریشن کا برج ہے کمانڈنگ برج ہے اور اپنے ماتیات لوگوں سے آپ اچھے طریقے سے کام لے سکتے ہیں اور اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے آپ توجہ دیں تو اس میں تکمیل بھی انشاءاللہ آج آپ کے کام ہوتے میں دکھائی دیتے ہیں بارہ منتقہ در برج میں آپ دیکھتے ہیں کہ کن برج کے لیے اچھا دینا ہے اچھا دن معلوم ہے برج حمل برج سرطان برج میدان اور جدی والوں کے لیے اور جو مزید بیٹری ہے یہ ہے برج سہار برج آسد برج اقرب اور دل والوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں حدیعہ کروں گا کہ برج جوزہ برج سبلہ برج کاؤس اور ہوت والوں کے لیے آج کترے احتیاط برا دینا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان پہ ستاروں نے کون کون سی نظرات بنائی ہوئی ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج جناب مجھے دو نظریں ہیں اور دونوں بڑی اچھی نظریں ہیں کہ چاند کی تسلیس ہے اتارت کے ساتھ اور اس کے بعد جناب چاند کا قرآن ہے مشتری کے ساتھ فیاضی خوشبختی خود اطمادی اور کونفیڈنس لیول اور شفاہ جابی کی کرنے قوتیں آج آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو یوں آج ہر لحاظت ایک خوشبخت دن ہم قرار دے سکتے ہیں اور بزید میں دیکھنا تھا کہ آج کل اسمان پہ ستاروں کی بڑی اچھی پوزیشن چلنی ہے ستارہ زہرہ وینس جو ہے یہ اپنے برج بیدان میں چلنا ہے اپنے گھر کا مالک ہے اور اس کے بعد زہر اپنے گھر کا مالک ہے یہ دونوں ستارے بڑے جناب زبردست اور اطارت بھی جناب شرفی برج میں چلنا ہے راہو کے تو جو میں ہمیشہ خرابی دیتے ہیں یہ بھی آج کل اٹھانہ سال کے بعد شرفی برج میں آئے ہوئے ہیں تو یوں آج زبردست قسم کا دینا ہے کہ آپ اپنے کاموں کی تکبیل کے لیے مستقبل کی پلانی کے لیے اپنے بچوں اور اپنے گیریر کے لیے بہتر اچھی منظومہ بنی کرنے کی قوت قدر ادل سلائیس آج بہ آسانی پا سکتے ہیں اپنے دن کا آغاز پروردگار کے پاک نام سے کریں آج جو اس میں آدم نکالنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں علیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا عزتی جو نام ہے اللہ ہے اس کے نمبر ہے اور اس کے بعد آپ کے گھر کے قریب اگر کوئی مستد ہے تو آپ کو پانچ گانہ اللہ وقبر کی جو صدار گوشتی ہوئی دکھائی جاتی ہے اللہ پاک کے جو پاک نامے نے ملا کے اکبر کے دو سو بارہ نمبر ہے تو اللہ وقبر کو ملائے تو یہ ٹو ایٹی نائن بن جاتے ہیں میرے رذیر کی اس میں آزم بھی ہے آپ ایک کم دو سو نمبر دفعہ اول آخر جارہ جارہ پر تدرشی پڑھ کے اللہ وقبر کی جس بھی کریں تو پھر اس کے فیوز و برکات دیکھ کے جان کے آپ ایک بڑا روحانی انجوائے کریں گے میں اکثر حدیعہ کی دیتا ہوں کہ اکثر بہن بھئی اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی لیا ہے مجھے بڑا اچھا لگا جو بہن بھئی میری چھوڑی چھوڑی باتوں پر عمل کرتے ہیں حالانکہ ہم سب کے بھلے کی یہ باتیں ہیں تو اللہ وقبر جو ہے یہ رہون ردی کلاک پوری دنیا میں گوجھ رہا ہے اسے اگر آپ یوں پڑھیں چونکہ ہر شخص کے دل پہ اللہ لکھا ہو رہا ہے اپنا سانس اندر کھینچے اللہ وقبر آج سہ سے پڑھیں تو کچھ عرصے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ہم بل تو اس کا دیتے نہیں کی بجلیاں آ رہی ہیں ہی سے مارا دل لڑک رہا ہے لیکن ایک ایکسٹرا ایک اورانی انرجی میں سوچ کریں گے آپ کو بڑا اچھا لگے گا پھر دل کی خون کی جو پمپنگ جا رہی ہے پورے جسم میں جب اللہ وقبر کی صدا والا بلڈ جائے گا تو آپ اپنے آپ کو باقوبت اور صحت مند اور کونفیڈنٹ بھی فیل کریں گے تو آج بہت ہی پیارا اسم آزم میں آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں تو مجھے خوشی میں سکر ہو رہی ہے تو آپ کریں گے تو یقین ہے آپ بھی خوشیاں پائیں گے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں جو کہ بچوں کی آج کی تربیت آگے جا کے انہیں میشہ کام دیتی ہے فائزہ دیتی ہے اور بچے اگر اچھا عمل کرتے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بچوں کی اچھے عمل بھی صدقہ جاریے میں شمار ہوتے ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آج کون سیاہ لکی نمبر نکال لکی میں نے ساتھ تحاصل کی ہے تو آج کا مقصوبی نمبر جناب پانچ ہے اس کے علاوہ ایک پانچ چھے اور تین آج آپ کے لیے لکی نمبر دین نمبرز کولر پڑھل کر کے پرائز بانڈ لیکس لارٹریز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا بھر میں لوگوں کی دلچسپی ہے انعامی انعام حاصل کرنے کی سب کو خواہش ہوتی ہے اسی جذبے کے تیارت ہمارے ینگ اس لارڈجر بسوبردن جاری صاحب انعام لکی نمبرز بک نکالتے ہیں اور یہ جو بک ہے یہ پورے سال کے ایک چھوڑا دین سائیکلو پیڈی ہے آپ جو نیچے نمبر آرہے سے اس پر میسج کر کے اس کی پی ڈی آف فائل بھو آ سکتے ہیں اور یقیناً آپ اس بک سے بہت ساری گائیڈنس نمبرز کی پاسکتے ہیں نمبرز نکالنے کا فن روحانی تھی کا کار اور عرب و عداد کی ایک کرشمہ کاری ایس میں کیا گیا ہیں یہ سب آپ کو اس بک پر ملے گی اور وہ بھی جناب گفٹ کے دور پر آپ بکوا سکتے ہیں آپ سے ملاقات کا سلسل جاری رہے گا آج کے لیے تنیش آزن جاری کوئی جا سیجئے موسیقی 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 موسیقی